نمشکار دوستو تو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ہماری ایک بلکل نئی ویڈیو میں جہاں ہم بتانے جا رہے ہیں اس اسرائیلی ہیرون ڈرون کے بارے میں جو چین کی لیسی پر رکھے گا نجر تو بینہ ٹائم خراب کرے ویڈیو کرتے ہیں شروع بھارت نے چین سیما انڈو چائنا بورڈر پر نگرانی کے لیے ہیرون نام کا خاص ڈرون تینات کیا ہے اس کی دی نگرانی شمتہ بہترین ہے اس سمیں پوری دنیا میں سینے شمتہ ملٹری کیپیبلیٹی کا وکاس تقنی کی شمتہ ہو چکا ہے امریکہ چین سائید دنیا کے کئی دیش اپنی سینہ میں روبوٹ کے اپیوگ کی تیاری کر رہے ہیں اس کڑی میں وہ سارے اپکران شامل ہیں جن کے اپیوگ کے لیے انسان کی ضرورت نہ ہو ان میں برمکتہ سے شامل ہے ڈرون جنہیں انمین ایریل ویکل UAV کہا جاتا ہے ایسا ہی ایک ڈرون اسرائیل کا ہیرون ہے جو ان دنوں خاص اور پر چرچہ میں ہے کیا ہے یا ہیرون اسرائیل ایرو سپیس اندرشیز آئی اے آئی نے نگرانی کرنے والے کرنے والے اپکرنوں میں خاص ڈرون تیار کیے ہیں ان خاص ہیر کرافٹ کو آج کے آدھونک یود اسطلوں میں خوفیہ جانکاری حاصل کرنے میں مہارت ہے ہیرانیا مقاتج ایک میڈیم ایلٹیٹیوٹ کا UAV ہے اسے خاص اور پر نگرانی اور سرولینس آپریشنز کے لیے بنایا گیا ہے اسے آئی اے آئی نے پر اپنے مالٹا ویباغ میں بنایا ہے اسے کنازہ کی کمپنیوں کے سہیوک سے بنایا ہے کیسے کام کرتا ہے یا ڈرون اس صدی کے پہلے دشک سے ہی اس کی دنیا میں کافی مانگ رہی یا سسٹم پوری طرح سے سوچالی تھے اور اس کے اڑان بھڑنے اور اتڑنے کے دوران ویپرد موسمی حالاتوں میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ہیران تیس ازار فٹ کی اونچائی تک اوٹ سکتا ہے اور یا اسے چلانے والے کو یود کے میدان پر ریال ٹائم جانکاری اپلپ کراتا ہے یا جی پی ایس نیویگیشن سسٹم کے جریعے نگرانی کا کام کرتا ہے سمپک ٹوٹنے پر خود ہی واپس آ جاتا ہے اسے پہلے سے بھی پروگرام کیے جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ پوری طرح سے سوچالیت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس زمین سے بینیان پرید کیا جا سکا ہے یا پھر دونوں کے سنیوجن سے بھی اس کا سنچالن کیا جا سکتا ہے اپنے بیس سسٹم پر ٹوٹنے پر یا خود ہی بیس پر واپس آ سکتا ہے اس سسٹم میں سوچالیت لانچ اور ریکاوری ہے اور یا ہر موسم میں کام کرنے میں سکشم ہوتا ہے اور بھی آدھونک سسٹم سے لیس ہے یہ درون ہی رون میں بہت سے سنسر ہیں جس میں تھرمگرافک کیمرہ شامل ہے جو انفراریڈ اور پرکاش ترنگوں کا اپیوگ کر ہوا سے زمین پر نگرانی رکھنے کے کام آتا ہے اس میں کومنٹ اور ایلائنٹ انٹیلیجن سسٹم کے ساتھ بہت سے رڈار سسٹم بھی کا لگائے جا سکتے ہیں پورے سسٹم کا وجہ دائی سو کلوگرام تک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ نشانہ دونے میں بھی شکشم ہے پیلوڈ سنسر بھی ہے شاندار پیلوڈ سنسر جمین پر کنٹرول سیشن سے سیدھے یا پھر سیٹلائٹ کے جریح سمپر کر سکتے ہیں نیوگیشن سسٹم کی طرح پیلوڈ کو بھی یہاں تو پہلے سے پروگرام کیا جا سکتا ہے یا پھر ریموٹ کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا دونوں کا ملہ جولہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہیرون اور اس کے کئی پرکار کے UAV کا اپیوگ ترکی سنگاپور کناڑا اور شیلیا فرانس اور بھارت جیسے کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور شیلیا نے اسے افغانستان یود میں استعمال کیا تھا بھارت چین کی خلاف کرے گا اس کا پریوگ حال ہی میں بھارت اور چین کے بیچ ہوئے سیما ویواد کے چلتے اپجے تناو کے کارن بھارت سرکار نے بھارت چین سیما پر نگرانی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے ہیرون ڈرون کا اپیوگ کرنا تیئے کیا بھارت اور چین کے بیچ کی سیما ہمالیہ کے پروتوں پر پڑتی ہے اس لیے اس طرح کے علاقوں میں یود بہت الگ تھرہ کا ہو جاتا ہے یہاں کے درگم علاقے میں سیدھے دربین سے نظر نہیں رکھی جا سکتی اس لیے ہیرون جیسے ڈرون کافی اپیوگی ثابت ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں اور شیئر بھی کریں اور ہاں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگری نئی ویڈیو میں stay home stay safe جائے ہن جائے بھارت دنیاواد